انیس سو اٹھاریس کی بات ہے کہ ایک پاگل جیل سے فرار ہو گیا پولیس نے بہت کوشش کی مغبر کسی کو نہ مل سکا وہ لندن کے ایک مشہور سویمنگ پول کے کنارے ٹہر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی عمارت کی آخری منزل سے گری اور سیدھی پول کے اندر دھرم سے گر گئی پاگل نے جب یہ دیکھا تو فورا پول کے اندر چھلانگ لگا دی اور لڑکی کو کاندھے پر اٹھا کر پول سے بہر لائیا اس دوران لڑکی چیختی رہی چلاتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی مگر پاگل نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے واپس عمارت کی اسی منزل پر لے گیا جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی اسی دوران پولیس نے گمشدہ لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور اسی تلاش کے دوران پولیس کو سمیہ پور پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے لڑکی کی فوٹیج ملی انہوں نے کیمرے سے دیکھا کہ لڑکی پول میں گری اور پاگل اسے پول سے بہر نکالا پولیس نے پاگل کو گرفتار کا لیا ایک ڈاکٹر نے پاگل کا معنی کیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ آپ پاگل نہیں رہا اگر پاگل ہوتا تو یوں لڑکی کی جان نہ بچاتا ڈاکٹر پاگل کے پاس آیا اور اس نے کہنے لگا تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ بری خبر بھی ہے پہلے کون سی خبر سننا پسند کرو گے پاگل نے کہا پہلے اچھی خبر سنا دیں تاکہ بری خبر سننے کا حوصلہ پیدا ہو سکے ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے تمہارا دماغی ٹیسٹ کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ تم پاگل نہیں رہے تجھے جیل سے باعزت بریق کیا جاتا ہے تاکہ تم نئے سیرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو پاگل بہت خوش ہوا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ بری خبر کون سی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ جس لڑکی کی تم نے جان بچائی تھی اس نے اپنی زندگی قدر نہ کی اور چھت پر جا کر رسی کی مدد سے دوبارہ خود کشی کر لی پاگل نے ڈاکٹر کی بات کارتے ہوئے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب اس لڑکی نے خود کشی بلکل نہیں کی تھی وہ بہت گیلی ہو گئی تھی تو اسے سکھانے کے لیے میں نے رسی کی مدد سے چھت پر لڑکا دیا تھا اب میں گھر جا سکتا ہوں کیا ڈاکٹر نے فورا پولیس کو کال کی کہ اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دوں یہ ابھی بھی اس قابل نہیں ہوا کہ عام انسانوں کے درمیان زندگی پسر کر سکے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو